اسلام علیکم ٹریڈرز پرائیس ایکشن ماسٹر کورس میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خوش آمدید آج ہماری جو کلاس ہے وہ لیکچر نمبر تھری ہے لیکچر نمبر ون میں ہم نے بیسک کے بارے میں پڑھا کہ ٹریڈنگ کا بیسک کیا کونسپٹ ہے اور لیکچر نمبر ٹو میں ہم نے پڑھا سوینگ لیولز کو پرائیس ایکشن ماسٹر کورس میں اس وقت آپ کی کلاس نمبر تھری ہے اور سوینگ لیولز کو آپ لوگوں نے اچھے سے پریکٹس کر لیا اچھے سے دیکھ لیا آپ کو سمجھ آگئی کہ سوینگ لیولز کی کیا امپورٹنس ہے اور اس کو اچھے سے سیکھے بغیر نہ تو آپ اپنا ٹرینڈ نکال سکتے ہیں اور نہ ہی آپ اپنے لیے سپورٹ یا ریزسٹنس لیولز نکال سکتے ہیں آج لیکچر نمبر تھری میں ہم پڑھیں گے ٹرینڈز what is a ٹرینڈ؟ ٹرینڈ ایکشلی ہوتا کیا ہے اور ٹرینڈ کی کتنی اقسام ہوتی ہیں ٹرینڈ کیا ہوتا ہے اور اس کی کتنی اقسام ہیں ہم آہستہ آہستہ ان ساری چیزوں کو پڑھتے ہیں what is a ٹرینڈ؟ سب سے پہلے تو ہم ٹرینڈ کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پرائیس اس ٹرینڈ میں ہے یا اس ٹرینڈ میں ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیں پرائیس جب کبھی بھی کسی خاص ڈائریکشن میں موف کر رہی ہوتی ہے لائک پرائیس اگر اس طرح کر کے اپنے آپ کو اپریشیئٹ کر رہی ہوتی ہے وہ ہنڈرڈ ڈالر سے شروع ہوئی تھی اور اس وقت ون ون زیرو ڈالر پہ کھڑی ہوئی ہے تو آپ یہ آسانی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ پرائیس جو ہے وہ ایک اپ ٹرینڈ میں ہے بالکل اسی طرح سے جب پرائیس جو ہے وہ میں اس کو کلیئر کر دوں بالکل اسی طرح سے جب پرائیس ایک ڈاؤن ورڈ ڈائریکشن میں اپنے آپ کو یعنی پرائیس ڈگریز ہو رہی ہوتی ہے جب کبھی مارکٹ چلی تھی ہنڈرڈ ڈالر سے اور اب آ کر وہ نائنٹی ڈالر پہ رک گئی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دن کا آغاز ہنڈرڈ ڈالر سے ہوا تھا اور دن کا اختتام نائنٹی ڈالر پہ ہوا اس کا مطلب ہے کہ پرائیس کا ٹرینڈ آج ڈاؤن ورڈ رہا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جب پرائیس کسی خاص ڈائریکشن میں موو ہو رہی ہوتی ہے تو ہم اس ڈائریکشن کو ایک نام دیتے ہیں جو کہ جس کو ہم ٹرینڈ کا نام دے دیتے ہیں اور کئی دفعہ پرائیس جو ہے نہ تو اوپر جا رہی ہوتی ہے نہ نیچے آ رہی ہوتی ہے ایک سائیڈ ویز موو میں چل رہی ہوتی ہے اس طرح کی سیچویشن کو ہم سائیڈ ویز ٹرینڈ کہا کرتے ہیں تین قسم کے ٹرینڈ یعنی ہمیں پتہ لگا کہ تین قسم کے ٹرینڈ ہوتے ہیں جو بڑے ایمپورٹن ٹرینڈ ہیں اور ہم نے ہمیشہ یہی سنا ہے یہی سیکھا ہے کہ انسان کو ہمیشہ ٹرینڈ میں ٹرینڈ کرنی شاہیے سائیڈ ویز بھی ایک ٹرینڈ ہوتا ہے لیکن ہم سائیڈ ویز میں ٹرینڈ نہیں کیا کرتے ہیں ہم جتنی بھی ٹرینڈ کیا کریں گے وہ یا تو اپ ٹرینڈ میں کیا کریں گے بان گیا ہے جب کبھی بھی پرائز وان ٹو اینڈ تھری موو اپنی کمپلیٹ کر لے گی اپورڈ ڈائریکشن میں یا وان ٹو اینڈ تھری موو کمپلیٹ کر لے گی ڈاؤن ورڈ ڈائریکشن میں تو ہم اس کو ڈاؤن ٹرینڈ کنسیڈر کریں گے اور اس کو اپ ٹرینڈ کنسیڈر کریں گے ہمیں بہت زیادہ لمبی چوڑی جو ہے وہ مووز دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی صرف اور صرف وان ٹو اور تھری موو جب یہ تین مووز کمپلیٹ ہو گئیں تو آپ کا ٹرینڈ جو ہے وہ اپ کنسیڈر ہوگا تین مووز میں امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ پرائز نے پہلے ایک اپورڈ ڈائریکشن میں ایک ریلی کی اور وہاں سے ایک پول بیک لے کر تھوڑا سا ریٹریسمنٹ لی اور جب ریٹریسمنٹ لینے کے بعد پرائز نے جہاں سے پول بیک لیا تھا اس ہائی کو بھی بریک کر کے ایک نیا ہائی لگا دیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پرائز جو ہے وہ اپ ٹرینڈ میں چل رہی ہے کیونکہ اس نے اپنے جو پریویس ابھی ابھی ایک ریزسٹنس لیول اپنے لیے لگایا تھا جہاں سے پرائز نے اپنے آپ کو ڈکریز کرنا شروع کیا تھا اس ریزسٹنس لیول کو بھی بریک کر کے ایک نیا ہائی لگا دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پرائز جو ہے وہ اپ ٹرینڈ میں چل رہی ہے اسی طرح سے ڈاؤنڈ ورڈ ڈائریکشن میں بھی جب کبھی پرائز اس کو بھی میں کلیر کر دوں ڈاؤنڈ ورڈ ڈائریکشن میں بھی جب کبھی پرائز ایک سیکٹنڈ ڈاؤنڈ ورڈ ڈائریکشن میں بھی جب کبھی پرائز وان تو اینڈ اب یہ دیکھیں وان کیا ہے ایک ڈاؤن ورڈ ریلی ہے اور یہ ایک ڈاؤن ورڈ ریلی میں ایک ایسا پوائنٹ آیا ہے کہ پرائیس نے ایک پول بیک لیا یہاں سے اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا پتہ یہیں سے پرائیس واپس اوپر جانا شروع کر دے لیکن پھر دوبارہ سیلرز ہیوی ہوئے اور انہوں نے اپنا پریویس لو جو کہ پرائیس نے اپنے لئے ایک سپورٹ لیول بنایا تھا جہاں سے اس نے ایک پول بیک لیا تھا اس کو بھی بریک کر کے ایک نیچے نیا لو لگا دیا جب کبھی اس طرح کی سیچویشن آپ کو چارٹ پر نظر آئے تو آپ نے یہ کنسیڈر کرنا ہے کہ ہمارا یہ ٹرینڈ جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ بن گیا ہے اب ہمیں سیل ٹریڈ ہی فائنڈ کرنی ہے یہ آپ سکرین پر اپنے سامنے تینوں ایکزامپلز دیکھ بھی سکتے ہیں اوکے اب ہم پڑھیں گے اپ ٹرینڈ ان تینوں ٹرینڈ کو باری باری ہم پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اپ ٹرینڈ جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے ڈاؤن ٹرینڈ کیا ہوتا ہے سائیڈ ویس ٹرینڈ کیا ہوتا ہے یہاں پر میں نے آپ لوگوں کے سامنے کچھ پوائنٹس لکھ کر رکھے ہوئے ہیں جو بڑے ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہیں دیکھیں اپ ٹرینڈ میں میں نے آپ کو بتایا کب ہم پرائیس کو کنسیڈر کریں گے کہ یہ ایک اپ ٹرینڈ میں چلی گئی ہے جب پرائیس اب ورڈ ڈائریکشن میں وان ٹو اینڈ تھری موف کمپلیٹ کر لے گی ٹھیک ہے اس کے بعد پرائیس سو آن ایسے ہی کرتی چلی جاتی ہے ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اپ ٹرینڈ میں ہم جب جہاں جہاں سے بھی پرائیس مڑتی ہے اور ایک نیا ہائی وغیرہ لگاتی ہے ہم ان ایریاز کو ہائر ہائے اینڈ ہائر لوز کہا کرتے ہیں ٹھیک ہے اس ہائر ہائے سے اوپر یہ ہائر ہائے ہے کیونکہ وہ اس کو بریک کر کے اس سے اوپر جا کر اس نے کلوزنگ دی ہے تو اس کو ہم ہمارا ہائر ہائے کنسیڈر کریں گے اور اس لو نے جب یہ لو پرائیس نے نیا ہائی بریک کر دیا تو اب ہم اس کو ایز اے ہائر لو کنسیڈر کریں گے ایک بات یہاں پر بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ہمیشہ میجر سونگ لوز اینڈ میجر سونگ ہائیز ہی ہمارے ہائر ہائے اور ہائر لو کوالیفائے کرتے ہیں پہلی بات اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک پرائیس اپنے پریویس ہائی کو بریک کر کے ایک نیا ہائی نہیں لگا دیتی ہے تب تک ہم اپنے لئے ہائر لو فائنلائز نہیں کرتے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ابھی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر یہاں پر پرائیس یہ ہائی لگایا یہ داؤنورڈ مووو لی داؤنورڈ مووو لی تو پرائیس ایسے ایسے بھی کر سکتی ہے نا یہاں پر اب یہ یہاں پر پرائیس نے دیکھیں ایک دو تین اور یہ چوتھا بھی اگر میں ایسے کلیئر کرلوں تو چار لوز لگا دیئے اب ان چار لوز میں سے میرا ہائر لو کونسا بنے گا سوچنے والی بات ہے پرائیس نے تو چار لوز لگا دیئے تو ہائر لو ہم اس وقت تک کسی بھی لو کو کنسیڈر نہیں کریں گے جب تک کہ یہ ہمارا ہائر ہائر بریک نہیں ہو جاتا اب پرائیس نے ہمارا ہائر ہائر بریک کر دیا اور پانچمہ لو بھی لگا دیا اب آپ بتائیں یہ پانچ لوز ہمارے پاس آ گئے ہیں اور یہ ایک نیا ہائی لگ گیا ہے اب مجھے بتائیں کہ ہمارے پاس ان پانچوں لوز میں سے کون سا لو جو ہے وہ ایزے ہائر لو کنسیڈر ہوگا ٹھیک ہے ہمارے سپورٹ یا ریزسٹنس لیولز جو ہوتے ہیں وہ ہمارے ہائر ہائز اور ہائر لوز ہی ہوتے ہیں جیسا کہ کل میں نے آپ کو سوئنگ لیولز بناتے وقت بتایا بھی تھا جو میجر سوئنگ ہے تو جو لویسٹ لو ہوگا یہ میں نے آپ کو کل بھی بات بتائی تھی جو لویسٹ لو ہوگا ہمارے اس کیس میں یہ لویسٹ لو ہے یہ ہمارا ایزے ہائر لو کنسیڈر ہوگا یہ ہمارا ہائر ہائر ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا ہائر لو کنسیڈر ہوگا یہ باقی جتنے بھی لوز ہیں یہ مائنر لوز ہیں میجر لوز ہوتے ہیں مائنر لوز ہوتے ہیں یا میجر سونگ لیولز ہوتے ہیں یا مائنر سونگ لیولز ہوتے ہیں یہ ہم نے کل اچھے سے پڑا تھا تو اس میں سب سے امپورٹن بات جو آپ لوگوں نے سیکھی وہ یہ ہے کہ جب تک پرائیس اپنا پریویس ہائی بریک کر کے ایک نیا ہائی نہیں لگا دیتی تب تک ہم ان لوز میں سے کسی لوگ کو بھی ہائیر لوگ کنسیڈر نہیں کرتے لیکن جنرل ہوتا کیا ہے اب پریس نے ہائیر ہائی لگا دیا تو جو لویس لوگ ہوگا وہ ہمارا ایز ہائیر لوگ کوالیفائی کر جائے گا اس نیا ہائی لگا دیا جب نیا ہائی لگا دیا تو ہمارا ایک ہی لوگ تھا وہ ہی اکلوتا لوگ ہمارے لئے ایز ہائیر لوگ کوالیفائی کر جائے گا اس کے علاوہ اس کے علاوہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہاں پر میں نے لکھی ہوئی ہے کہ جب تک پرائیس نئے ہائی لگاتی رہتی ہے یعنی پرائیس نے نئے ہائی لگاتی چلی جارہی ہے تب تک ہم یہ کنسیڈر کریں گے کہ پرائیس کا جو ٹرینڈ ہے وہ آپ ہے کیونکہ وہ اپنے پریویس ہائی کو بریک کر کر کے ایک نیا ہائی لگاتی رہے گی ہم پرائیس کو آپ ٹرینڈ میں کنسیڈر کریں گے اور ڈاؤن ٹرینڈ کی پہلی جو انڈیکیشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پرائیس اپنا جو موسٹ ریسنٹ ہائیر لو بنائیا ہمارے اس کیس میں یہ والا ہائیر لو ہے جو موسٹ ریسنٹ ہائیر لو ہے جب پرائیس اسے بریج کر کے نیچے کلوزنگ دے دیتی ہے یہ ہمارے لیے سب سے پہلی انڈیکیشن ہوتی ہے کہ اب اپ ٹرینڈ ختم ہونے جا رہا ہے اب شاید پرائیس جو ہے وہ ڈاؤن ٹرینڈ میں چلی جائے گی میں ان سب چیزوں کو کلیر کر دوں تو پھر میں آپ لوگوں کو ڈاؤن ٹرینڈ کے بارے میں بتاتا ہوں ڈاؤن ٹرینڈ بھی بالکل اپ ٹرینڈ کی طرح سیملر ہی ہے یہ ڈاؤن ٹرینڈ کی ایک اگزامپل ہے جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا چارٹ کے اوپر بیچ والے جو لوز اور ہائیز ہیں یہ ہمارے مائنر لوز اور مائنر ہائیز ہیں اب ہم ڈاؤن ٹرینڈ کی طرف چلتے ہیں ڈاؤن ٹرینڈ بلکل اگزیکٹ لی اپوزٹ ہے اپ ٹرینڈ کے ڈاؤن ٹرینڈ میں میں نے آپ کو کیا بتایا کہ جب پرائیس ڈاؤن ور بن رہے ہوتے ہیں ہم ان کو لور ہائی اور لور لو کا نام دیا کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم اپنا لور ہائی اس وقت تک کنسیڈر نہیں کریں جب تک کہ پرائیس پریویس لو کو جو بھی پرائیس نے لو بنایا اسے بریک کر کے نیچے کلوزنگ نہ دے دے تب تک ہم ان تمام ہائی میں کسی بھی ہائی کو اپنا لور ہائی کنسیڈر نہیں کریں گے اس میں ہمارے پاس جو ہائیسٹ پوائنٹ ہوگا ہم اس کو لور ہائی کنسیڈر کیا کریں گے اور نیکسٹ اسی طرح پرائیس چلتی چلی جا رہی ہے یہاں پر اس سیچویشن میں پرائیس نے ایک ہی ہائی لگایا تو ہمارا یہی اکلوتا ہائی ہمارے لئے لور ہائی بن گیا اور یہ ہمارا لور لو کب کنسیڈر کر جاتا ہے جیسے ہی پچھلا لو بریک کر کے پرائیس نیچے ایک دو کینڈلز بھی کلوز کر دیتی ہے دو کینڈلز کلوز کرے کم از کم ون آفٹر ادھر ایک کے بعد دوسری دو کنڈل کلوز کرے گی تو ہمارا لور لو کالیفائی ہو جاتا ہے جہاں سے پرائیس جو ہے ریورس لینا شروع کرتی ہے جب تک پرائیس ایک پول بیک میں نہیں آئے گی کیونکہ یہاں سے پرائیس مزید نیچے جاتی چلی جائے ہے تو ہمارا ڈاؤن ٹین شروع ہو جاتا ہے دوسرا پوائنٹ کہ جب تک پرائیس لور لو کو بریک کر کے ایک نیا لو نہیں لگا دیتی تب تک ہم اپنا لور ہائی مارک چارٹ کے اوپر نہیں کرتے اور ہمارے جو ایمپورٹنٹ ایریاز آف ویلیوز ہوتے ہیں یا پوائنٹ آف انٹریسٹ ہوتے ہیں یا سپورٹ یا ریزسٹنس لیولز ہوتے ہیں وہ لور ہائی اور لو ہائی ہی ہوا کرتے ہیں ٹھیک ہے لور ہائی ہمیشہ ہائی ہائی ہوتا ہے ایک ڈاؤن ورڈ موف کا لو لو بریک ہونے کے بعد باقی جو لو ہیں یہ ہمارے مائنر لوز کہلائیں گے ٹھیک ہے اور کب تک پرائیس ڈاؤن ٹرینڈ میں کنسیڈر ہوتی رہتی ہے جب تک کہ پرائیس نئے لو لگاتی رہتی ہے جب تک پرائیس پچھلے لو کو بریک کر کے ایک نیا لو لگاتی رہے گی ہم یہ کنسیڈر کریں گے کہ پرائیس ایک ڈاؤن ٹرینڈ میں ہے اور کب ہم یہ کنسیڈر کرنا چاہیے کہ شاید اب ڈاؤن ٹرینڈ ختم ہونے جا رہا ہے اور پرائیس اپ ٹرینڈ میں داخل ہو سکتی ہے یہ ہم کب کنسیڈر کریں گے جب پرائیس اپنے قریب ترین لور ہائی کو پرائیس کر کے اس سے اوپر جا کر کلوزنگ دے دے گی تو تب ہم یہ کنسیڈر کریں گے اٹ لیسٹ دو کینڈل ایک کے بعد دوسری کینڈل اوپر نیچے کلوز ہوں گی تو ہم یہ کنسیڈر کریں گے کہ اب شاید ڈاؤن ٹرینڈ ختم ہونے والا ہے لیکن ڈاؤن ٹرینڈ ختم ہو گیا ہے یہ ضروری نہیں ہوتا اس کو آگے جا کر پڑیں گے بلکل اسی طرح سے اب ہم اپنے پہلے میں ان کو کلیر کر دوں تو ہم اپنے سائیڈ ویس ٹرینڈ کو دیکھتے ہیں کہ سائیڈ ویس ٹرینڈ ہمیں کس طرح کا دکھائی دیتا ہے چارٹ کے اوپر ہم سائیڈ ویس ٹرینڈ کنسیڈر کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم جاتے ہیں سائیڈ ویس ٹرینڈ کی طرح سائیڈ ویس ٹرینڈ میں دیکھیں یہ important بات کیا ڈاؤن ور ٹرینڈ میں بولا تھا 1 2 3 move ڈاؤن ور ڈائریکشن میں اسی طرح اپور ٹرینڈ میں میں نے آپ کو بولا تھا 1 2 3 move اپور ڈائریکشن میں اور سائیڈ ویس میں کیا ہوتا ہے کہ پرائیس کسی ڈاؤن ٹرینڈ میں چل رہی تھی چلتے چلتے اچانک اس نے اپنے آپ کو ایک رینج دے دی رینج میں چلنا شروع ہو گئی اس 2 3 and 4 چار پرائیس چار اپنے لیے پوائنٹ ایسے بنا لے یعنی 1 2 3 move اپنی جب complete کر لے اور کسی ڈائریکشن کو clear نہ کر پائے تو ایسی situation کو ہم چارٹ کے اوپر sideways trend بولتے ہیں یہ ہمیشہ up trend کے مطلب up trend میں چلتے چلتے کہیں پیک پوائنٹ پہ جہاں پر جو ویلز ہوتی ہیں جو انسٹیوشن ہوتے ہیں ان کو جب زیادہ liquidity چاہیے ہوتی ہے ان کو زیادہ پیسہ چاہیے ہوتا ہے مزید اوپر جانے کے لئے کیونکہ price abnormally high چلی گئی ہے اور وہاں پر جانے کے بعد price اب consolidate کرتی ہے اور اور اس لئے consolidate کرتی ہے تاکہ وہ اپنی price کو justify کر سکے اسی طرح سے وہاں پر ہمیں یہ اکثر sideways trend دیکھنے کو ملتے ہیں اور پھر وہاں سے price reverse ہو جا کرتی ہے پھر price اپنے trend کو continue کر دیتی ہے تو same situation ہے downward trend میں downward trend بھی same situation ہوتی ہے upward trend میں بھی same situation ہوتی ہے upward trend میں جاتے جاتے ایک دم price نے اپنے لئے ایک sideways move بنانی شروع کر دی یہاں پر بھی آپ دیکھیں 1 2 3 4 4 دفعہ price نے اوپر یا نیچے جانے کے لئے attempt کیا لیکن نہ تو وہ اپنا high break کر سکی نہ وہ اپنا low break کر سکی اس طرح کی situation کو ہم sideways move کہتے ہیں اور یہ exertion phase ہوتا ہے کسی بھی trend کا اور یہاں پر اس قسم کی trend بنانے کا جو basic مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ price میں نے ابھی آپ کو بتایا abnormally high چلی گئی ہے market کی نظر میں اور یہاں پر لوگوں کو تھوڑا سا پھسانا چاہتے ہیں کبھی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ downward trend ہے کبھی لوگوں کو بتاتے ہیں upward trend میں چلی جائے گی تو یہاں پر لوگوں کے زیادہ پیسے involve کرنے کی کوشش کرتے ہیں تا کہ اپنی high price کو justify کریں اور اس کے بعد مزید کوئی cn لیں کہ ہم نے اوپر جانا ہے یا ہم نے نیچے جانا ہے تو تین قسم کے trend آج آپ نے پڑے جس میں آپ نے یہ دیکھا کہ price downward trend میں ہوتی ہے یا price upward trend میں ہوتی ہے یا price sideways trend میں ہوتی ہے اور ہم نے ہمیشہ جب بھی trading کرنی ہے یا ہم نے up trend میں کرنی ہے یا ہم down trend میں کرنی ہے ہم sideways trend سے ہمیشہ دور رہنا ہے ٹھیک ہو گیا تو اب ہم چارٹ کی طرف چلتے ہیں اور ان تمام trends کو چارٹ کے اوپر identify کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں up trend کی ایک example میں اس وقت ہوں euro usd میں یا اس سے بھی بہتر example ڈھوننے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے میں اس وقت آ گیا gbp usd میں lowest point سے ہم شروع کریں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا lowest point ہے price نے یہاں سے جا کر decline لیا تو ہم اس کو اپنا higher higher مان لیں گے ٹھیک ہے higher higher مان لیں گے اس کے بعد ہمارا higher 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 کون سا ہوگا remember swing levels میں نے آپ کو بولا کہ آپ higher 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 نہیں کریں ٹھیک ہو گیا تو نیا higher 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 یہ closing یہاں پر ہو گئی لیکن price pullback نہیں لے رہی تو یہاں سے جا پرائس 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 لینا شروع کیا اب ہمارا یہ دوسرا نیا higher 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 ہو گیا ٹھیک ہے اب price نے اس higher 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 آیا پھر یہاں سے pullback لینا شروع کیا تو یہ ہمارا نیا higher بن گیا اب اگر یہاں پر چارڈ پر اپنے لئے trend نکالنے کی کوشش کریں ترینڈ پاتھ کے ذریعے وہ اس طرح سے نکالن گے آپ یہ دیکھیں کتنا آسانی کے ساتھ آپ trend نکالتے چلے جا رہے ہیں یہ آپ کا trend ہے ٹھیک ہے ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے جب بھی trade لینی ہے اپنے higher highs یا higher lows کے پاس سے لینی ہے اپ trend کی صورت میں اور بہت کم cases میں ایسا ہوگا کہ ہم major highs یا major lows کو چھوڑ کر minor highs یا minor lows کے پاس اپنی entry find کیا کریں گے وہ بڑی rare situation ہوگی جب ہم entry points کی طرف جائیں گے تو میں آپ کو ساری باتیں انشاءاللہ سکھاؤں گا بتاؤں گا اگر آپ نے جب کبھی بھی آپ نے چارٹ کے اوپر trend نکال نکال نا ہے تو آپ نے اسی طرح سے نکال نا ہے کہ آپ نے اپنے لئے ایک horizontal line لگا یہ کرنی ہے ٹھیک ہے جیسے ہم swing levels نکال لیتے یاد swing levels نکال چلے جانے پوائنٹ تھا آپ نے اس پوائنٹ کو اپنا higher low consider کر لیا تو ہم کیا کریں گے اپنے لئے trend path بنانا شروع کر دیتے ہیں ہمارے پاس یہ high یہاں تک qualify ہو گیا اب یہ high break ہو رہا ہے یہاں بھی جا کر break نہیں ہوا یہاں بھی جا کر break نہیں ہوا اب اب جا کے prices سے اوپر close ہوئی ہے اب دو منٹ پہلے میں نے آپ لوگوں کو جو ایک بال بتائی کہ یہ آپ کا high نہیں ہے اگر آپ جس طرح میں نے سونگ level نکالنا سکھائے تھے جب تک price آپ کی week سے اوپر closing نہیں دیتی آپ نے break out consider ہی نہیں کرنا تو next آپ کا جو point بنا جو higher high بنا وہ کون سا بنا یہ higher high بنا ایسا یہ جب یہ ہمارا higher high qualify کر گیا یہ higher high ہمارا qualify کر گیا یہ والا point تو اب اس high کے بعد ہمارا lowest point کون سا ہے یہ والا تو ہم کیا کریں ہم یہاں سے اپنے lowest point اور پھر high point پر جا کر ایک line لگا دیں گے اپنا trend پاس بنا لیا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو trade ہمیشہ آپ کے high point کے پاس سے ملا کرے گی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو trend اچھے سے نکالنا آتا تھا تو آپ کو trade جو ملی ہے وہ previous higher high کے پاس سے ہی ملی ہے price نے یہ بھی low لگایا یہ بھی low لگایا یہ بھی low لگایا لیکن آپ کو پریشان نہیں کیا کیوں پریشان نہیں کیا کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ جب بھی مجھے trade میں entry لینی ہے ایک اپ trend کی صورت میں تو مجھے previous high کے پاس سے لینی ہے یا previous low کے پاس سے اپنی trade entry لینی ہوتی ہے تو یہ جتنے مرضی high lows price نے بنائے انہوں نے پریشان نہیں کیا آپ trade میں entry بھی نہیں لی آپ آرام سے بیٹھے رہے انتظار کرتے رہے اور جب price آپ کے higher high کے پاس آئی تو یہ بڑی excellent اس نے آپ کو trading opportunity دی اور یہاں سے آپ نے long position لے لی تو یہ آپ کا higher low نکالنے کا طریقہ کار ہے اور آپ نے دیکھا اگر آپ کو swing levels نہ نکال نہ آتے ہوتے تو آپ یہاں پر اپنے لیے ایک بہترین trend بنائی نہیں سکتے تھے اب ہم جا کر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس downtrend میں کیا situation ہمارے پاس بنتی ہے تو یہ دیکھیں downtrend ہے اس وقت USD JPY میں top سے شروع کرتے ہیں اگر اپنے لیے ایک line لگاتے یہ ہمارا low ہے جب یہ low break ہوگا تو ہم اپنا high consider کرتے ہیں یہ low break ہونے کے بعد price یہاں پر آگئی ہے ٹھیک ہے جب price یہاں پر آگئی ہے اب ہم اپنا trend path بناتے ہیں یہ ہمارا trend path بن گیا اب price نے یہاں اسے break کیا نہیں کیا تو ہم اپنا low extend کر لیں گے یہاں پھر break کیا نہیں کیا low extend کر لیں گے اب یہاں پر جا کر price نے اس point پر جا کر ہمارے لئے ایک نیا low بنا دیا ہے ٹھیک ہے جب نیا low بنا دیا تو میرا trend path کیا بنے گا میرا trend path ایسے بنے گا کہ ہمارا point تھا وہ lower high consider ہو گیا اور low جو low ہے یہ break price نے یہاں پر کر دیا نیا low ہمیں مل گیا جب ہمیں نیا low مل گیا تو جو highest point ہوگا اب ہمارے پاس دیکھیں کہ یہ بھی lower high بنا ایک یہ بھی شاید بنا یہ بھی بنا اس low کے بعد lower high دو تین بنے تو highest کون سا تھا یہ ہمارا پتہ ہے کہ ہمیں price میں جب بھی trade ملے گی یا lower high کے پاس سے ملے گی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی جب ہم downtrend پڑھ رہے تھے کہ جب کبھی بھی price اپنے lower high کو break کر کے اوپر closing دے دیتی ہے تو یہ ہمارے پاس پہلی indication ہوتی ہے کہ downtrend ہے وہ اب ختم ہونے جا رہا ہے لیکن کب ختم ہوگا یہ ابھی ہم اگلے lecture میں کوشش کرتے ہیں بلکہ میں آپ کو ابھی ساتھ بتا دیتا ہوں چھوٹا سا پوائنٹ ہے بس اچھے سے آپ کو سمجھ نے کی ضرورت ہے جب کبھی آپ کا lower high price ایک دفعہ breach کرے یہ one time breach ہے price breach کرنے کے بعد آپ lower high کو break کرنے کے بعد واپس اندر one time breach آپ lower high کی یا one time breach آپ کے higher low کی ابھی ہم up trend میں بھی واپس جاتے ہیں آپ کو وہاں بھی دکھانے کی کوشش کرتا ہوں lower high کو one time price نے breach کیا تو یہ acceptable ہے price is still in downtrend price ابھی بھی downtrend میں ہے اگر اس نے lower high کو ایک دفعہ breach کی ہے اگر یہ lower high break کر کے price اس سے اوپر بھی دو candles کی closing دے دے تو ہمارا trend میں تبدیل ہو گیا یعنی price one two and three move دیکھیں اپ trend میں complete ہو جائے گی نا one two three move تو جب price کی move one two three move up trend میں complete ہو جائے گی تب ہم یہ مان لیں گے کہ downtrend ختم ہو گیا ہے اور اگر آپ کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو دوبارہ دیکھیں ویڈیو کو بار بار دیکھیں میں ایک دو پھر آپ کے ہوتی ہے اور اب ہم نے پڑا تھا کہ جب price اپنا most recent lower high یہ ہے جب price اسے break کرے تو یہ ہمارے پاس پہلی indication ہوتی ہے کہ شاید trend change ہونے والا downtrend جو ہے وہ اب trend میں تبدیل ہو سکتا ہے لیکن ایک دفعہ اگر price اس lower high کو break کر کے واپس اندر آ جائے تو یہ indication تو ہوتی ہے لیکن یہ breach acceptable ہے اور price جو ہے وہ ابھی بھی downtrend میں ہے جب تک کہ price اس high کو جو اس نے نیا high لگایا اس lower high کو break کرنے کے بعد جب price اس کو break کر کے ایک نیا high لگا دے گی اب ہم مان لیں گے کہ ہمارا downtrend ختم ہو گیا اور ہمارا uptrend شروع ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب trend میں واپس جاتے ہوئے میں آپ کو دوبارہ یہاں پر دکھاتا ہوں gold کی میں چلے ایک example لے لی ہمارا جو creep train یہ ہمارا trend بن رہا ہے ٹھیک ہے ہمارا جو creep train higher low ہے وہ کون سا ہے ہمارا creep train higher low یہ ہے ٹھیک ہو گیا کیونکہ یہ ہمارا lowest low تھا اگر price اس کے نیچے ایک دفعہ آ کر closing دے دیتی ہے واپس اوپر جانا شروع کر دیتی ہے تو ہمارا trend اب ہی رہے گا لیکن اگر price اوپر جا کے اور پھر ایک نیا low لگا دیتی ہے تو اب ہمارا trend down ہو گیا ہے ہم اس پوری move کو one consider کریں گے اس کو two consider کریں گے اس کو three consider کریں گے اور آپ کو پتہ ہے downward trend consider کرنے لیے ہمیں one two and three move چاہیے ہوتی ہے تو جب price اپنے higher low کو break کر کے نیا low لگاتی ہے اور اس low کو بھی break کر کے ایک نیا low لگا دے تب ہم consider کرتے ہیں کہ ہمارا up trend جو ہے وہ exhaust ہو گیا ہے وہ ختم ہو گیا ہے اب price down trend میں آ گئی ہے اب ہم ایک sideways move دیکھ لیتے ہیں sideways move جو تھی ہمارے پاس آپ یہ دیکھیں پڑی زبردست ہمارے پاس example تھی یہ btc میں btc میں price نے کیا کیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا یہ sideways move ہوتی ہے یہ ہمیشہ کسی نہ کسی up trend یا downtrend میں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے price نے اپنے لیے 1 2 and 3 move complete ہوگی تھی اس کے بعد price کیا کر رہی ہے ایک range میں جا رہی ہے میں نے کہا تھا جب price کو بہت زیادہ liquidity چاہیے ہوتی ہے اور price یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ price abnormally high چلی گئی ہے اس کو justify کر نے تو وہاں پر price sideways move میں چلنا شروع کر دیتی ہے کافی عرصہ 3 سے 4 week sideways movement میں رہنے کے بعد BTC جو ہے اس نے finally upward direction میں breakout دے دی ہے اور یہ بڑا clean neat and clean breakout ہے میں نے آپ کو بتایا کہ جو breakout ہوتا ہے وہ کوئی بھی آپ کا resistance level یا support level یا previous higher high جو up trend کی صورت میں ہوتا ہے اس پہ ایک candle closing دے اس کے بعد ایک اور candle اس previous candle کا high break کر کے اوپر closing دے دے تو یہ ہمارا neat and clean breakout ہوتا ہے اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ایک candle باہر جاتی ہے اور دوسری واپس اندر آ جاتی ہے اس کو ہم fake out کہا کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ breakout نہیں ہوتا یہ trap ہوتا ہے لوگوں کے stop loss ہنٹ کیے جاتے ہیں اس طرح سے تو یہ بڑا neat and clean breakout دیا ہے ptc نے لیکن یہ excellent example تھی آپ کے sideways trend کی میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے آج اچھے سے سیکھ لیا کہ trend کیا ہوتا ہے trend کتنی قسموں کا ہوتا ہے trend کو chart کے اوپر کیسے identify کرنا ہے اگر آپ نے chart کے اوپر trend کو identify کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو swing levels کا پتا ہونا چاہیے اگر یہ lecture بہت important ہے بہت important ہے اس کو آپ بار بار دیکھنے بار بار دیکھنے اور اگر کوئی confusion ہو اپنے questions کو آپ note کیجئے گا اور Saturday کو جب آپ سے ملاقات ہوگی تو آپ نے مجھ سے questions پوچھ نے ہیں کیونکہ اگر آپ کا trend ہی آپ کو نکال نہیں آئے گا تو آپ ایک اچھی trading entries کبھی بھی find out نہیں کر سکتے تو ملتے ہیں Saturday کو تب تک آپ اس lecture کو اچھے سے دیکھ گا اللہ حافظ